بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم قیسرانی یہ مدینہ کے رہنے والے باشعور نوجوان تھے ان کی خوش قسمتی کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے ہی قبل اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا یہ مسلمان ہو چکے تھے یہ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق اور محبت کرتا تھا نوجوان کی خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں جب حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بے ساختہ آقا علیہ السلام سے لپٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگا اس نوجوان کا والد ابھی بھی اسلام نہیں لایا تھا اس نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے میں فوراً اس پر عمل کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کی محبت کا جذبہ دیکھ کر مسکرا پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے فرمایا میرے ہر حکم پر عمل کرو گے تو پھر جاؤ اپنے باپ کو جو اسلام نہیں لایا تھا ابھی قتل کر دو وہ نوجوان عشق و محبت کے عجیب امتحان سے گزر رہا تھا دیکھنے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب نوجوان کیا کرتا ہے لیکن سلام ہے اس جوان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے اس لمحہ بغیر کچھ انتظار کیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کر کے آتا ہوں یہ کہہ کر نوجوان تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو آواز دی اور فرمایا واپس آ جاؤ مجھے اللہ نے رشتے کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا یہ عشق کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ نوجوان کامیاب ہو گیا اب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہو گیا ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق رکھنے والے نوجوان کا نام حضرت طلح بن برا رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے قاسر ہو گئے آقا علیہ السلام کو آپ کی بیماری کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کی تیمارداری کو تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت طلح کے وسال کا وقت آن پہنچا ہے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے فرمایا کہ طلح رضی اللہ تعالی عنہ کی بچنے کی امید نہیں رہی جب اس کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر جائے تو مجھے اطلاع کر دینا میں اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا ادھر رات ہوئی تو حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آن پہنچا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا اگر رات کو میری وفات ہو جائے تو تم مجھے خود ہی جنازہ پڑھا کر فوری دفن کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کوئی جانور آپ کو تکلیف دے یا کوئی یہودی شرارت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائے رات کو حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے اور گھر والوں نے ایسا ہی کیا اور فوری تدفین کر دی صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صحابہ اکرام کے ہمراہ ان کی قبر پر تشریف لے گئے حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ طلح سے اس طرح مل کہ تُو اس سے اور وہ تجھ سے ہستے ہوئے ملیں سبحان اللہ یہ واقعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کا جو اپنے آقا و مولا کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھے ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان تک اس قسم کی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ